نئی دلی کے بیگمپور علاقے میں شکرواہ صبح ہوئی گولی باری میں مارے گیا گینکسٹر جیتی اندر گوگی کے گروہ کا ایک قطعت صدد سے مارا گیا اور دو پلیس والے قائل ہو گئے ہیں پلیس اوپایوک تروینی پرمیر تایل نے کہا ہے کہ ہریانہ کے جیند کے رہنے والے 25 سال کے دیپک شرما اور بچی کے خلاف کم سے کم 6 آپرادی معاملے تھے اور وہ جیتی اندر گوگی گروہ کا شاپ شوٹر تھا جسی بیٹایل نے کہا کہ شرما 11 اکٹوبر کو دیپک سنگھ اور رادے نام کے وقتی کی حتیہ کے معاملے میں وانچتا لیلو تاچپوریا گروہ کے ایک صندق صدد سے رادے کی قطعت توبہ گوگی کے ساتھیوں نے 11 اکٹوبر کو گولی مار کر حتیہ کر دی تھی ظاہر طور پر کیونکہ انہوں نے گوگی کی حتیہ کا جرشن منانے کے لیے ایک پارٹیم کی مذبانی کی تھی پچھلے دو ہفتہوں میں پولیس نے چار لوگوں گرفتار کیا ہے گینگسٹر روہیت موئی گوگی کے سیکنڈین کمانڈ اور کپل مان جو دونوں جیل میں تھے اور دو انے ساہل سولنگی اور نوین شرما ڈیسی بیٹایل نے بتایا ہے کہ شکروائر کے صبح پولیس کو سوچنا ملی کہ شرما روینی کے بیگمپور میں اپنے ساتھی سے ملنے گیا ہے ہماری ٹیم نے لگوے پانچ سے پانچ بچ کر 15 منٹ پر علاقے میں جال بچھایا ٹیم نے سفیٹ ٹی وے سا پانچ سے موٹر سائکل پر ایک وقتی کو دیکھا اور اسے روکنے کا اشارہ کیا لیکن اس نے روکنے کی بجائے پولیس ٹیم پر فائرنگ کر دی ہمارے ایک انسپیکٹر کو اس کی بلٹ پروش جیکٹ پر چوٹ لگی تھی انہیں گولی لگنے سے گھائل ہوئے دو کانسٹیبلوں پر بھی فائرنگ کی ہماری ٹیم نے بھی آدم رکشہ میں فائرنگ کی اور دیپک شرما گھائل ہو گئے ہم اسے اور دو کانسٹیبلوں کو اسپتال لے گئے جہاں شرما کمرت گوشت کر دیا گیا پولیس نے کہا کہ شرما نے دلی اور ہریانا میں فائرول کٹ لی تھی اور اسے بھاگوڑا گوشت کر دیا گیا تھا گوگی کو چوبیس ستمبر کو سنوائی کے لیے پیش کی جانے پر روحنی زلہ عدالت میں ایک عدالت ککش کے اندر دو بندوق داریوں نے گولی مار کر اس کی حتیہ کر دی تھی بندوق داریوں نے عدالت ککش میں پرویش کرنے کے لیے وکیلوں کے روپ میں پیش کیا اور گوگی کو دکھانے سے پہلے آدھے گھنٹے سے ادھک سمیں تک اندھار کیا گوگی کی حتیہ کے عاروب میں پولیس نے پہلے تاجپوریا اور گینکسرا سنیل مان کو گرفتار کیا تھا